موسیقی 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 مل سکے روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے یار رضا کو عشاء کی نماز کے بعد ستر مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے ستائیس کی رات کو لازمی سے پڑھنا ہے یعنی کہ آپ نے روزانہ تو بیشت اس کو عشاء کی نماز کے بعد صرف ستر مرتبہ یار رضا کو رسک کے لیے ہے پیسوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ آپ کا نام ہے بہت ہی خفصرک نام ہے برکت کے لیے ہے تو جو آپ کا تصور ہے رسک ہے پیسہ ہے برکت ہے میں نے جسے وزیفہ پوچھ کیا ہے وہ پیسوں کے لیے کہ جس کو پیسوں کمی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ کرتے رہے اور مال ایسی چیز ہے کہ جتنی محنت کرنے آپ حرام کا اگر آپ محنت کرنے تو بہت سانی مل جائے گا لیکن حلال روزی کے لیے اللہ کی رضا ہونا بہت لازم ہے اس وجہ سے حلال روزی اگر آپ کامانی ہیں تو ذکر و اسکار سے کریں وزائف سے مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے کیونکہ وزائف صرف یہی ہے کہ ایک ہی الفاظ ایک ہی الفاظ قرآن خیاد کوئی ایسی وزائف ہو ہوتے ہیں کوئی بھی اسم لے کے اسم کو بار بار پڑھنے کو وزیفہ کہتے ہیں اور اس کے بعد جب اکھٹا آپ کے دل میں جمع ہو جائے تو پھر جو دعا نکلتی ہے مذرور پڑھ لیتی ہے تو آپ نے ستر مرتبہ صرف ستر مرتبہ بندیوں پر بھی گن سکتے ہیں یا رضا کو ہر شے کے نماز کے بعد پڑھنا ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالی سے دعا مانگنے ہی کہ اللہ تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائیں اور آپ کے رسک میں آپ کے پیسوں میں برکت عطا کرنے انشاءاللہ تعالی آپ کی دو ضرور پبول ہوگی اور ہم جان کے جب آپ پورے مہینے میں کریں گے سپیشل سرٹائز بھی آپ کو جواب نہیں کریں گے پورا سال آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں بڑھ گی آپ کے قرص بھی عدا ہو جائیں گے اور آپ کو پیچو کی کمی بھی پوری ہو جائے گی تو دعا ہوں کہ جو لوگ میرا یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے رسک میں برکت عطا فرمائے ان کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے جو وہ پرس رکھتے ہیں جس میں وہ جمع کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے آمین کمیٹس میں آمین لیت دیا کریں ہو سکتا ہے آپ کے آمین کو پڑھ کے کسی کی آمین نکل جا اور آپ کی دعا قبول ہو جار حق کے حق میں بھی دعا کر دعا کر تو امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اور چینل کو سبکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز انٹریفیکیشن میں ملتی رہے ہیں جب تک کیلئے اپنا خیال لکھئے گا چوتھے روزے میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ